بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل وان پیپر جوبز میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اس ویڈیو میں اگری کلچر کی بیسک جو کویسٹنز ہیں جس میں اگرانومی کے زیادہ در کویسٹنز شامل ہیں وہ آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے اگری کلچر یا اگرانومی کے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کویسٹنز ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلا سوال ان بیٹی کارٹن بیٹی سٹینڈ فار بیٹی کا ابریویشن کیا ہے رائٹ اپشن ایز اے بیسلس تھروجننسیز بیٹی سٹینڈ فارڈ بیسلس تھروجننسیز رائٹ اپشن اے سوال نمبر دو کارٹن ایز ایک کراپ کارٹن کس ٹائپ کی کراپ ہے کپاس رائٹ اپشن ایز بی کارٹن ایز ایک کراپ دیپ روٹڈ کراپ سوال نمبر تین سیڈ ریٹ اوف امریکن کارٹن پر ایکڑ ایز سیڈ ریٹ امریکن کارٹن کا جس کو بیٹی کارٹن کہا جاتا ہے کتنے ہیں رائٹ اپشن ایز اے ٹین ٹو ٹویلو کیجی پر ایکڑ ایز سیڈ ریٹ اوف امریکن کارٹن دس سے بارہ کیجی رائٹ اپشن اے سوال نمبر چار سی سی آر ای سٹینڈ فار سی سی آر ای کیسیز کا ابریویشن ہے رائٹ اپشن ایز بی سینٹرل کارٹن ریسارچ انسٹیوٹ سینٹرل کارٹن ریسارچ انسٹیوٹ انیس سو ستر میں بنا تھا اور یہ ملتان میں ہے سینٹرل کارٹن ریسارچ انسٹیوٹ رائٹ اوپشن بی سوال نمبر پانچ در رکومنڈیڈ میتھڈ ویچ ایز یوز فار کارٹن سوئنگ رکومنڈیڈ میتھڈ کونسا ہے کپاس کی سوئنگ کے لیے کارٹن سوئنگ کے لیے رائٹ اوپشن ایز بی ڈریل میتھڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈریل میتھڈ سے اپ ٹو سیمٹی پرسنٹ آپ وارٹر کی بجت کر سکتے ہیں پانی کی بجت کر سکتے ہیں ڈریل میتھڈ سے رائٹ اوپشن بی ڈریل میتھڈ سوال نمبر چھے در رکومنڈیڈ رو ٹو رو ڈیسٹنس کپاس میں رو ٹو رو رکومنڈیڈ ڈیسٹنس کتنا ہے رائٹ اوپشن ایز سیمٹی فائی سینٹی میٹر رو ٹو رو رو district رو ٹو روزジٹنس رائٹ اوپشن ایز سیمٹی فائی سیمٹی خوادی سوال نمبر چھے در محنیڈ آٹر محنیڈ 50% are called day soils right option is B peed soils the soils having organic matter more than 50% are called peed soils right option B peed soils سوال no.8 outer layer of the seed coat seed coat کی outer layer کو کیا کہتے ہیں right option is B tegman is called outer layer of seed coat and testa is called internal layer of seed coat right option is B tegman outer layer سوال no.9 uptake of water by seed is called uptake of water by seed mean beach کے through جو پانی کا uptake ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں right option is A invasion is called uptake of water by seed right option A سوال no.10 any plant out of its proper place کوئی پودا جو کہ اپنی proper place پہ نہ ہو یا بغیر بیج سوکیے اگ گئے اس کو کیا کہتے ہیں right option is B weed any plant out of its proper place is called weed right option B weed سوال no.11 sugar beet is planted on sugar beet چکندر کو کس چیز پر کاش کیا جاتا ہے یعنی روز بنا کا ریجز یا لائننگ right option is sugar beet is planted on ریجز right option A ریجز سوال no.12 the main problem of agriculture in پاکستان is پاکستان میں agriculture میں main problem کونسا ان میں سے small land holding non-mechanization and water storage یہ تمام agriculture کے problems ہیں پاکستان میں small land holding non-mechanization and water storage all of these right option D سوال no.13 the plants that demand more water are called پودے جو کہ بہت زیادہ پانی demand کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں right option A hydrophite plants that demand more water right option A سوال no.14 ڈیش micro nutrients is important for rice ان میں سے کونسا micro nutrient ہے جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے چاول کے لئے right option A zinc micro nutrient is important for rice زنک کی deficiency سے rice میں rice کی فصل میں کیرہ ڈیزیز ہو جاتی ہے اگر زنک کی deficiency right option A زنک سوال no.15 the branch of science dealing with cultivation of lands and production is called branch of science جس میں cultivation of lands and production deal کی جاتی ہے agriculture میں اس کو کیا کہتے ہیں right option is A agronomy branch of science which deals with cultivation and production of lands is called agronomy right option A agronomy سوال no.16 first agriculture reforms in پاکستان پاکستان میں پہلے agriculture reforms کب ہوئے تھے right option 24 june 1969 24 24 june 1959 first agriculture reform in پاکستان 24 june 1969 کو ہوئے تھے right option A 24 june 1959 سوال no.17 how many crop seasons are in پاکستان total پاکستان میں crop seasons کتنے ہیں right option A 2 پاکستان میں total دو crop seasons ہیں ایک فصل ربی اور ایک فصل خریف یہ دو crop seasons ہیں man right option 2 سوال no.18 which one of the following is C4 plant ان میں C4 plant کون سا ہے right option is C both of above شگر کین اور سورگم دونوں C4 plants ہیں کارٹن اور ویڈ وہ دونوں C3 plants ہیں اور شگر کین اور سورگم یہ دونوں C4 plants ہے right option C both of above سوال no.19 process of removing lint from seed is called جو ہم seed سے lint remove کرتے ہیں اس process کو کیا کہ جاتا ہے right option is B delinting process of removing lint from seed is called delinting right option B سوال number B is fertilizer have three chief plant neutrons are called dash fertilizer complete fertilizer fertilizer have three chief plant neutrons called complete fertilizer NPK chief three chief plant neutrons ہیں NPK اگر وہ موجود ہوں گے تو complete fertilizer right option A سوال number 21 hoeing before a crop germinates in sugar can called گنے میں فصل germinate ہونے سے پہلے hoeing کی جاتی ہے complete hoeing اس کو کیا کہتے ہیں blind hoeing right option B blind hoeing hoeing before a crop germinates in sugar can blind hoeing سوال number 22 which one of the following is long day plant in میں say long day carrot carrot is long day plant right option A carrot سوال number 23 the cotton plants belongs to which family cotton plant ki family koun see right option is B malvese cotton plants belongs to family malvese right option B سوال number 24 which one of the following insect is a carrier of CLCV CLCV a disease is carrier koun sa insect hot right option is A white fly سفید مکھی carrier is CLCV disease CLCV stand for cotton leaf carl virus سفید مکھی is carrier right option A سوال 25 باسمتی is a type of باسمتی کس چیز کی type ہے right option is یہ چاول کی ایک قسم ہے باسمتی is a type of rice right option A یہ چاول کی ایک قسم ہے باسمتی right option A rice اس ویڈیو میں agriculture یا جو basic agriculture میں agronomy کے questions ہیں وہ آپ سے share کی ہیں اس سے پہلے بھی agriculture کی کچھ ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل وان پیپر جوبز پر مجود ہیں جس میں important MCQs شیئر کی ہوئے ہیں مزید ایسی information کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر لے تینک کیو